ہیلو فرینز ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل آئیے اب نوال کا پارنبر 24 سرا کرتے ہیں روز میری درکنیں بڑھ رہی ہیں میں کیسے اس کا سامنا کروں وہ ناراض ہوگا اسے کیا پسند ہے مطلب اگر کبھی وہ تم سے ناراض ہو تو کیسے مانتا ہے روز کا ہاتھ پکڑے وہ بیک رالی سے گویا ہوئی جب سے اس کے آنے کی حبر سنی تھی وہ بکھلائے سی تھی میم آپ میرا مساق تو نہیں بنائیں گے روز نے تریچی نگاستے تابعی کو دیکھا تھا جس نے نفی میں سار ہی رائے تھا بتاؤ نا میم وہ ناراض ہونے پر سزا دیتے تھے مطلب وہ تمہیں پر سزا چیئر بار پہلے بھی فکر اب تیش میں بدے تھے میم اب آپ کو غصہ نہیں کرنا روز نے زور سے اس کا ہاتھ پایا تھا جیسے سمجھانا چار رو کے بعد سے صلاح کرنی ہے نا ناکے لڑائی ورنہ اس کے پورے ہفتے کی محنس آیاں ہو جائے گی نہیں میں غصہ نہیں کر رہی بلکل بھی نہیں کر رہی وہ خسیانا سمجھ رہا تھے وہ مجھے دوادے کے پاس کھرک کر کے کان پکروا دیتے ہیں وہ سارا دن کھرہ رکھتے ہیں روز ہیفہ سے بولی تھی دبکے تابعی پھیلی آنکھوں سے اس کی سزا سنتی تھمی پر اگلے ہی پل اس کا کیا کا بے سادہ تھا روز نے ہف کی بڑی بھی نگاہ تابعی پر ڈالے جو مو پر ہاتھ کے ہنستے چلے جار دی مجھے لگا اس کی سزا یزدان ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگے تھے میم آپ نے کہا تھا آپ میرا مزاق نہیں ہو رہیں گے روز اپنی حب کی بڑے ہوئے اپنی محسوس لبولائچ میں بولی تو تابعی بامشکل اپنا کیا کا سمیر پائی سوری روز وہ مو پہ ہاتھ رکے بولی تو روز نے آنکھیں گمائے ہاو کیوٹ روز تم نے تو مجھے بھی اپنے جیسے بولان سکھا دیا وہ روز کے پھولے بے گالوں کو کھینچے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھی آپ بہت جلدی سیکھیں گی میں روز نے کھلے دل سے کہا تھا اس پورے ہفتے کے دوران اسے روز کی ہمراہی میں کچھ لفظ سیکھے تھے تاکہ اب یزدان روز سے کچھ بات کرے تو وہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہے اس نے میٹرک تک پڑھائی کی تھی اس کے بعد اسے جات نہ ملی تھی اسے کبھی اپنے آگے پڑھنے کا افسوس نہیں ہوئے تھا پریہان پریہان یزدان کو پھر پھر انگلش پولتا دے گا اسے پہلی مٹوہ افسوس ہوا تھا لیکن افسوس کے بعد وہ متجس ہی سوئی تھی یزدان کے جانے کا اسے غام تو تھا لیکن اس پورے ہفتے کو خود کو برپور ترکت سے بدل گئے تھی جب سے صبح ہی ملکہ گئے تھی کویا اس کے دردماکی تنگ سوچوں کو بسی کر گئے تھی روز کے ساتھ یزدان ہر روز بات کرتا تھا اور وہ پاس چھتی تھی اس نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا تابیر کا دل دکھتا تھا پر وہ صبر کرنا چاہتی تھی وہ یہ صبر رائے گا نہیں کیا تھا وہ آج آ رہا تھا اور آج وہ ہر ناراض کی ہر اگر فہمی ہتم کر دینا چاہتی تھی مہم بات بہت اچھی ہیں روز کے لہجے میں یزدان کے لیے عزت اور احترام سمٹا تھا ہاں وہ واقعی بہت اچھا ہے تابیر نے دروادی کی طرف دیکھا جیسے وہاں پر یزدان کھڑا روم میں آئے گا میں کہاں جاؤں میں کہاں چھپوں اس کے بے قراریوں پر روز حیران ہوئی تھی مہم کام ڈاؤن جیسے ابھی بھی نہیں آئیں گے اور آپ اتنا گھبرات کیوں رہی ہیں وہ پہلی مٹپا تو نہیں آئی تمہیں کیا پتا ہے روز کہ اب اس کا آنا کیسا ہے آپ کی مٹپا وہ میرے بدلے ہوئے دل کا راز جان لے گا وہ جان لے گا کہ تابیر جیسے اس دن سے محبت کرنے لگی ہے اس کے چند دنوں کے جدائی وہ میرے احساسات جذبات بدل گئی ہے مہم روز نے چھپا ہشکواری لیے سے دیکھا تھا جو شرم سے نگاہ جھکا گیا تھے روز خوشی سے اس کے گلے لگے تھے تابیر کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی پر وہ پلکیں جبک کر آنسوں اندر ہی اتار گیا تھے اس وقت اس سے رونا نہیں صرف مسکرانا تھا مہم میں آئیم سو ہیپی جزدان صاحب دیکھنا بہت ہوش ہوں گے وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ سے نہیں بہت پہلے سے تابیر نے پلکے جبکا کر سا اسبار ملائے تھا میں جاتی ہوں پاس کو اپ ڈیٹ نہ دی تو پھر مجھے سزا دیں گے روز جھڑٹی لیتی بھائی 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 وہ روز کی پھوٹی دیتی مسکرائی اور ہد دیوار گیر آئینے کے سامنے آ کرے دی اپنا اکس آئینے میں دیکھا تو حیاتی چیرہ سر ہوا کھلے سیدھے والوں کا ہلکا سا کر دیئے اس نے کاندے پر پھلائے اور کان میں مجود آبیر سے کچھ ہوا جیسے خود کو تیاری کو مسیح سنواری جو تمہارا دل بہت بڑترہ سے دکھایا تھا دل کے زمو پر تمہاری تابیر اپنی معافی سے مرم رکھے گئے اسے آئینے میں بھی جزدان کی بہترین نگائے محسوس ہونے لگے تھی دل بدلا تو وہ شخص ہر جنب نظر آ رہا تھا اپنے پاغل دل پر اسے غصہ بھی آنے لگا تھا وہ زید چوبیے بیر بیر بیٹی کیا ہے جزدان ایسے بھی کوئی کسی کو اپنی محبت میں پاغل کرتا ہے تھی کہتی ہوں میں تم ایک نبر کے چلاک انسان ہو کیسے کسی کو اپنی محبت میں پاغل کرنا ہے یہ تمہیں اچھے سے آتا ہے لڑکیاں ایسے ہی تمہارے پیچھے نہیں آتی تمہارا انداز تمہارا پرسنیلٹی تمہارا یہ پر مدہم سنجیدہ لہجہ کوئی کیسے نہ اسیر ہو ان کا بھی کوئی قصور ہے قصور تو صرف تمہارا ہے جو تم اتنے پیاری ہو بس صرف میرے ہو میرے ذرا سا بھی کسی کے نہیں غلابی پڑھتے لبوں کی مسکرار پھائل کر اتنے دنوں کے کلسل مندی کو ہتم کریا تھا اپنا آچہ چیرے پر ڈالے وہ بیر پر لڑ گئے جیسے اجزدان کی ننگا سے جھکر لے گئے اگلے پر وہ اپنا چیرہ چھپاتے بھی اجزدان کا ریاکشن سوچتی شرم سے لال ہوئی تھے سر ویلکم بیگ روز کی مسکران پر وہ بوجھا تھا مسکرہ تھا اس وقت دوسرے صرف تابعہ کو دیکھنے کی طلب تھی پر روز کی بھی وہ کلاس لینا چاہتا تھا اس لئے پہلے سیدھا نیچے پر رو میں آئی تھا کیسے ہیں آپ میں تھی کہو پہلے ذرا تم یہاں میرے سامنے کر رہی ہو اور تم بھی یہاں آؤ اس نے باسد کو انگلی سے سامنے کرنے کو کہا تھا بچے پر تندہیہ لیے بھی سامنے آئی تھا جبکہ دوز بھی اچھے بچوں کی طرح سامنے آئی کر دیا سنم کی دو دن سے کوئی حبہ نہیں اور تم یہاں پر آرام کر رہی ہو جانتے بھی ہو وہ لڑکی کے ساتھ تک ہمارے لئے ضروری ہے میں نے پتہ کروانے کی کوشش کیا پر کوئی حبہ نہیں ہے باسد مجھ سے مار مت کھا لینا نوفر دانت پیسے گھڑا تھا باس وہ ہفکی سے نوفر شزدان کو دیکھ کر آئے گا تھا آج ہی وہاں جاؤ اور سنم کا پتہ کرو اور اس دن اگر وہ مال میں آئی تھی ضروری نہیں کہ کسی غلط مقصد سے آئی ہو اس کے بعد وہ کہیں بھی نظر نہیں ہے تو زین سارے نے آپ کو بتا دیا زین سے میں نے خود پوچھا تھا اور مت بولو کہ وہ ہم سب کا باس ہے اس کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے باسد نے آنکھیں کمینٹ جیسے جتایا ہو کہ آپ کتنا حکم مانتے ہیں اور کتنا انہیں باس مانتے ہیں فضول حرکتیں نہ کرو ابھی کبھی نکلو کسی بھی طرح اس لڑکی کا بتا کروا میری نرمی کا سب ناجائز فائدہ اٹھانے لگیا اس نے روز کو دیکھے ہوئے کہا جو سر پٹھائی تھے جی باس والا بیچے وہاں سے نکلا تھا جبکہ روز کا رنگ اڑا تھا اب اس کی شامت پکی تھے روز بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری یا مجدگیہ کافی ناجائز فائدہ اٹھا لی ہے نو پاس وہ تب ہی میں وہ ہر بکس پاس ہوتی تھی اس لیے میں باس ان کی تھوڑی سیال کر دیتی تھی میری بیوی اگر مجھے بگڑی بھی ملی تو ماری ہے نہیں ہے نیور ایور باس وہ بہت اچھی ہو گئی ہے آپ خود ان میں چینج دیکھیں گے روز نے نفی میں سا ہلاکہ بزاہ دیتے دیکھ لوں گا اگر زرہ سے بھی بگڑی نظر آئی تو سزار کے لیے تیار ہے نا روز جن بھی تھی پرسو صبح چاہ بچ ایک ایمپورٹن میٹنگ ہے اور تم بھی وہاں پر موجود ہوگی اور کوشش کرنا اپنے حواس قائم رکھنا مطلب اس نے حیران کیا تھا جلدان کو دیکھا پتہ چال جائے گا بس حد کو ہر طرح سے رڈی کا لینا کل شام مجھے تابعی کے ساتھ جانے ہیں پر اسے ابھی مت بتانا جی باس وہ الجی تو تھی پر پھر ساتھ چٹ گیا تھی اب سرہ پورے ہفتے کی ڈیٹیل بتائیں نوفر نے ترنسیہ کا تو وہ ہیپر زیادہ سی اسے تابعی کے پورے ہفتے کی ڈوٹین بتانے لے کے جس سنتے بابا مشکل اپنی مسکرار پر کابو رکھ پایا تھا یلدان اسے دروازے کے فریم میں دیکھا تابعی سرائے سوٹی تھی جبکہ دل کے درکن کانوں میں سنائے دن لگے تھی کب سے یہی سوچیں ہاں بھی تھی کہ وہ کمرے میں آئے گیا تو بے قرار سے اس کے جانب پڑے گئے اسے اپنے عمل کی معافی مانگے گی پر سب تدابیریں اُلٹ ہو گئے تھے وہ سامنے آیا تو قدم ہی سمینے جو کلیے تھے ہم کیسی ہے وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے کاؤچ پر جائے بٹھا تھا ٹھیک تم کیسے ہو وہ لپکہ کونہ دباتی با مشکل بولی ٹھیک اسے تنگ کیا کس پر شک کیا روز نے بتا تو دیا تھا کہ میں اپنی مام سے ملنے گیا تھا جاندان کا سنجدہ لبو لہجہ اس کی جان ہوا کرنے لگا تھا جزدان ایسا بھی نہیں ہے بس میں غلط فہمی جزدان نے فوراں ہاتھ بلاند کر کے اسے بولنے سے روتی تھا آپ ملنا چاہتی تھی اس لئے ہی ہاں آ گیا اگر کوئی حاصل کام ہے تو بتا دیں اس وقت میں صرف ارام کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی پیشانی رکری بیساری سے بولا یہ جزدان اسی بیگانگی پر اس کا دل اب بے چین ہوا تھا پر آج جب اسے ہر ہاں میں منا لینا چاہتی تھی ہم بولیں وہ موبیل کے سکنی میں ہوتکم مصروف کا جو گا تھا تابعیر کو اس کا نظر انتازی کا شدت سے احساس ہوا تھا اس نے ہون ہوا نظر سے اس کے موبیل کو دیکھا جو اس وقت نو فرق جزدان کو تابعیر سے بھی زیادہ ضروری لگ رہا تھا تمہاری ماما کیسی ہے اور کیا ہوا تھا انہیں ہاں جزدان نے آئے بے اچھکائے پوچھا جیسے اس کی آواز ٹھیک سے سننا پایا میں نے تمہاری ماما کا حال پوچھا وہ دانت پیسکا اس کے لبوب پر جبری مسکان سجائے ان کے گلے میں انفیکشن تھا کافی پھیل گیا تھا تو ایک چھوٹا سا پریڈ تھا اب وہ ٹھیک ہے اے دو دن میں واپس آ جائیں گے تو تم اتنے دن کہاں دے انہیں کے پاس تھا اور ایک دو میٹنگز تھی اس کا انداز سادہ سادھا تھا پر تابعی کو ہترے کی گھنٹی کتنا لگا میٹنگز وہ بڑھ بڑھائی جزدان نے بری آنکھوں کا سر تاسس پر رہا تھا نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہی وہ کاندرشکا اب ایک حسیات کا شکار ہے جاؤں میں وہ بیزاری سے بولا تو تابعی سنجدہ تم آپ پہ ناراض ہو اس دن میں بلاوجہ شاگ فضول بول گئی ہاتھوں کی انگلوں کو چٹھاتی وہ جزدان کو حدہ جا پیار لگ گئی تھی پر دل پر اس کے لفظ اب بھی بڑھتاں سے نقشتے ضرورت نہیں ہے وہ اٹھا تھا تابعی فوری اس کے سامنے بیٹھ جو مجھے کچھ کہنا ہے جزدان چھپچا بیٹھ گیا جبکہ تابعی کے درکنے ایک بار پھر سے بے احتیار ہونے گئے تھی اس کی سٹرانگ پرفیوم جس نے اسے ہاتھ لمحے ستایا تھا آج میسوس ہوئی تو دل خوشی سے جم گیا تھا بولیں تابعی اسے تابعی کو پکارا تو وہ باگ کان کے پیچھے آراستی خود کو تیار کر لگی جزدان کی نظر اس کے عویزے اور اس کی نازو کلائے پر گئی اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا دل کے ہواہشات کچھ اور تھی جبکہ دماغ سرد میر بنا ہوا تھا وہ مجھے کہنا تھا اسے تحمید باندھی زبان پوچھنا سے لڑکا ہے میں تھگ کیا ہوں تابعی آرام کرنا ہے مجھے جزدان کا بیسہ علاجہ اسے واجہ محسوس ہوا تھا کہنا چاہتی ہوں پر کہا نہیں جا رہا وہ روحانسی ہوتے یہ تو رونا آگے ہی رہتا ہے وہ بربرا کرائے گیا جانتا تھا اس کا ایک آنسو گیرا وہ بہیں اس کا دل پکل جائے گا جو بھی کہنا ہے کہہ دیں اس کی ڈارس پر وفیقہ سمسکائے مجھے لگتا تھا کہ تم آو گئے تو میں تمہارے قطبوں میں معافی نامہ لے کے بیٹھ جاؤں گی پر تمہیں سامنے دیکھ کر تو میری درکنے ہی روان نہیں ہو رہی معافی کیا حق مانگوں گی اس کا انداز حفظ زدہ تھا اچھا ایسا بھی کیا ہوا کہ آپ کی درکنے ہی روان نہیں ہو پاری میں وہی نوفل جزدان ہوں جسے آپ کو ہمیشہ سے نفرت دی گیا اب ان چاند دنوں میں نفرت کہاں چلے گئی اس نے گمیرتا سے کہا کہا کہ میں لبو پا ہاتھ کا جیسے تاثر چھپا لینا چاہتا پر آنکھوں کی سرد میری تابی کو حواس پہتا کر گئے تھے تو تم اب بھی اب بھی کی پھیلی آنکھوں میں ہزم پھیلنے لگا تھا کل بات کریں گے تھکا ماں پہت ہوں تھکا زدہ سب بولتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور تابی نے یاسیت سے ہاتھ بڑھایا وہ پھیڑا پہلوں میں کرا لیا وہ کمرے سے جا چکا تھا اس کی بے روحی پر آنسو گاوی میں بہتے ساری تیاری جیسے گھارت ہوتی محسوسے تھے یقین کرنا اسے مشکل لگا تھا پر وہ چلا گیا تھا بینہ اس کی تیاری دیکھے بینہ اس کے سرائے وہ وہیں پہ کھڑی رہ گیا تھی لمبے ڈاک پڑھتا وہ اپنے کمرے پر بند ہوا تھا اس زوردہ پانچ تیبا پا مارا جیسے اپنے عمل کی خود کو سزا دے لیو اور پھر مسکر آ کر برپچہ تلیر گیا اپنے گنے پالوں کو پیچھے کیا اس نے مٹی مسکر آتے ہوئے لبوں پر جمع لی تھی بس ایک دن تب ہی تھوڑی سزاعت اور ملے گی اور کل کے بارے میں سورتا ہوئے آنکھیں موت گیا تھا صفیان آریان ساگر کو ہوش آ گیا زین اندر آتے ہوشی سے بولا تھا جبکہ صفیان کے چیرے پر یہ حبت تازگی لائے تھی وہ ہوشی سے اس کے جانب بڑا مطلب اب باسد پر لگا با احسام ہٹ جائے گا بلکل اب سب ٹھیک ہوگا اور جرد وہ یہاں گاؤں میں عزت سے واپس آئے گا پر ابھی اس کا نوفر کے پاس جانا زیادہ محفوظ ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ آریان کا خوش میں آنا کتنی بڑی کمجابی ہے بلکل اب شایان ساگر کی موت پکیا انشاءاللہ اب شایان ساگر پر گیرہ تنگ کرنے کی باری ہے جتنی تبائی اس نے مچانی تھی مچالی اب اس کا اصل ماسٹر مائنڈ بھی سامنے آئے گا پھر اس کے سب خوفیہ اڈوں سب گناہوں کا کچھا چٹھا میں آیا کروں گا کہ کوئی سیاسی یا سماجی پاور اسے گفتار ہونے سے روک نہیں پائے گیا اس غداری وطن کا انجام بہت ہی بیانک ہونے والا انشاءاللہ اور اب اگر اس کی گفتاری کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں شرس کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا صفیان کے لیچے میں جنون سمٹا تھا اور زین مسرائی تھا ایک بات کہوں زین کو اس نے حیرت سے دیکھا تھا جو پہلی مٹبہ تسبس کا شکار ہوا تھا اگر تو شادی آگے کرنے کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ کہ ہفتہ میرے لئے اس قدر باری ہے کہ میں تو سوچ مہنسا تھا پال پال میرے لئے صدیوں جازہ ہے صفیق کے بے قراری اس کے لفظوں سے آیا ہوئی تھی نکاح کے بعد تو جو کہے گا پہ ہوگا پر ایک ہفتہ ٹھائے جب شجیہ کو میری دلم بنے دیکھنا میرے ماں باپ کی حوائی تھی کیتے جی تو میں انہیں نہیں سکھ دے پایا لیکن منہ کے بعد ان کی یہ حوائی سرور دوں گا بے شاکر پھر میں اپنی زندگی کی بازی کیوں نہ ہرجا بھکواس مات کرو اللہ تجھے میری عمر بھی دے زین اس کے کاندے پر مکہ جرے ساتھ لگا گیا تھا زین صفی نے اسے خود میں ساتھی سے بیچے پکارا اگر ماسٹر مائنڈ کوئی تیرا اپنا ہوا تو زین تھٹا گیا تھا تو مجھے صاف سا بتا زین دور ہوا تھا وقت بتائے گا زین بس مجھ سے مت پوچھ یعنی تو جانتا ہے زین ابوچکائی نہیں بس شاکر دل کہتا ہے کہ میں غلط ہوں اگر اس ملک کا قدر اگر میرا سغا باپ ہی ہوا تب بھی سزا دوں گا کیونکہ زین چودری اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے وطن سے محبت کرتا اس کا مضبوط لہجہ صفی کے چرپا مستقرات لائے تھا مجھے پتہ ہے میرے دوست صفی نے اس کا کاندر تھو تھپایا تھا ابھی میں حویلے جا رہا ہوں زرفشان سے ملکہ نکلوں گا اور آج شایان ساگر کو ایک بہت بڑا جدکار لگنے والا ہے یوں سمجھ لو کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے سمین کھسکنے والی ہے تم ٹھیک چوار بجے پہنچانا وہاں اللہ ہمیں کامجاب کرے صفی چھتے گریہ سے اس کے گلے لگا تھا چیٹ ہاتھ میں تھا میں وہ تیسری مرتبہ اس تحریر کے پاری تھی جس پر صنی اللہ نے اسے اس نمبر پر کال کرنے کا اکا تھا لیکن زیان کے تنبی اسے روکے ہوئے تھی ہو ست ہے کہ سندھی کسی مسئبت میں ہو مجھے ایک بار اسے کال کر لینی چاہیے نمبر موبائل پر ٹائپ آئی اسے موبائل کانٹس لگا تھا ابھی ایک بیل گئی دی جب اس نے کال کر دی میسج کالیتی ہوں اگر بھائی کو پتا چال گیا تو میری ہیر نہیں ہے اسے سکنی پر میسج ٹائپ کرنا شروع کیا ہاتھ ہلکے سے کپ کپا رہے تھے ہیلو میں شجیا ہوں تم اسے کیا بات کرنا چاہتی تھی اسے میسج سند کیا اور موبائل کو دیکھنے لگی چاہ پر میسج سند ہو چکا تھا شجیا صدیقہ بیگم کے ہوا پر وہ سیدھی اسے نہ جانے کیوں وہہم سا ہوا تھا جب بھی وہ شایہ ساگر کے جنم بننا چاہتی تھی کوئی نہ کوئی آ کر اس کی راہ میں ہللڈ ڈال لیتا تھا پہلے صفیر پھر زین کا اور آج صدیقہ بیگم کانہ اسے کسی بڑکی راہ سے درست راہ پر لانے جیسے لگا تھا کیا حال بنایا بھائی ایتا تو میری بیٹی شادی پر ذرا بھی پیالی نہیں لگے گی یہ دردے جان نہیں چھوڑا پھر کچھ بھی کرنے کو دینے چاہتا مجھے تو ڈال لگتا ہے ہمیں کہ ان صفیر تنگ نہ آجے وہ نم سی عباب میں بولے میری بچی یہ بھی جلس ٹھیک ہو جائے گا پر ہوت کا حیار رکھا کچھ دن تو باقی ہیں اور صفیر کی توقی تو فکر نہ کر صفیر بھلے مجھے پسند نہیں تھا پر اب میرا دل مطمئن ہے تیرے ساتھ اتنا براہ حاصل ہوا کوئی اوش شخص ہوتا اتنی بڑی کمی کے بعد تجھے چھوڑ دیتا پر اس نے تو قدم قدم ساتھ نبایا صدیقہ بیگم کے درست تجزیے پر شجیاں بوجھر سامسکتی ٹھیک تو کہہ رہی تھی وہ صفیر جیسے شخص ہی تو تھا جو اس جیسے نکچری باتمی لڑکی کو سما ستا تھا ایبا پھر اس کے ذہن میں صفیر نے اپنا قبضہ جمال لیا میں نے شہر سے ایک بیوٹیشن کو بلائے وہ تیرا رنگ روپ سوار دے گی میرا دل نہیں چاہ رہا اسے نفی میں سائل لائے برزاریت و قل سمندی وجود میں تاریخ ہونے لگیا تھی فضول باتیں نہ کر بس کچھ دین ہے پھر تو میری بیٹی پرائہ ہو جائے گی اس کی پیشانی چون میں وہ نم آنکھوں سے مصرحہ تھی ابھی صرف نکاہ ہو رہا ہے ہاں نکاہ ہی ہو رہا ہے صدیقہ بیگم نے خود کو سمالا تھا اماں بابا کیوں نہیں آتے میرے کمرے میں شجیہ کے سوابس کا رنگ اڑا تھا جبکہ شجیہ تلسہ مسرحہ تھی ایسے ہی کامیں کافی مصروف ہے آج کل پنچائت کے فیصل میں خود کو مصروف کیا ہو ہے میں کہوں گی کہ تجھ سے مل لے آ کر میں جانتی ہوں اماں وہ نہیں آئیں گے وہ صدیقہ بیگم کو نردیں چھوڑانے پر مجبور کر گیا تھی شجیہ اندر آتی بھی صدیقہ بیگم کو دیکھا گھب رہا تھے جبکہ ان کا بھی شدید ناکواری اس نے گیرہ تھا اس کا کھلا کھلا سا روپ انہوں نے واجہ محسوس کیا تھا زیان کی ہمارائی اس کے حسن کا مسید نکھانے لگے تھے میں بات نہیں آ جاتی ہوں زرفی شاہ نے قدم واپس ہوئی تھی جانے دیں اسے اس لڑکے کو دیکھ کر میرا ہون چلتا ہے شجیہ نے ہاتھ بڑھایا تھا صدیقہ بیگم اسے روکتی ناکواری سے بولی وہ چہرے پایا پسینہ ساکھ کرتی اپنے قدم آگے بڑھانے لگے جب سامنے سے اپنے زیان سے ٹکتایا تھے اس کے ہاتھ نے مجود موبائل سمی پر گیا تھا زڑی چند قدم پیچھو ہی جبکے پھٹی پھٹی آنکوں سے موبائل کو دیکھنے لگے ایسے ہی تو اسے پیکٹ گری گئے تھے صدیقہ بیگم نے اسے کافی زلیل کیا تھا اگر ناچانے زین کتنا گسا کرتا میں نے جان بشکر نہیں کرایا مجھے بتا بھی نہیں تھا کہ آپ آ رہی ہیں اس کے روحانسی ہوا پر زین چونکا تھا زرفشان کچھ بھی نہیں ہوا اس کا ہاں پکے اسے قریب کار گیا تھا زین آپ کا موبائل حراب ہو گیا اب آپ کیا کریں گے اس نے جو کا موبائل اٹھایا جو کہ بند ہو جکا تھا زری مزید قبرائے تھے کچھ بھی نہیں وہ زری کا گلابی سادہ چیرہ دیکھتا میری وجہ سے ہوا ہے میں کتنی پاگل ہوں دیان بتا نہیں کہاں رہ کرتی ہوں اسے رونی کی تیاری پکڑے دیکھا اس کی کلائر تھام میں کمرے میں لے آیا تھا زرفشان کی سنسو جھوڑو ہو چکے تھے یہ دیکھو بلکہ ٹھیک ہے میرا موبائل وہ تسکرین سامنے کی تو زر نے بھیگی آنکھیں رگاہ کا دیکھا جان پر زرفشان کے تصویر موجود تھے اس کی بے حبری میں لے کے تصویر جہاں وہ اپنے بالوں کو کان کی پیچھے کرتے ہوئے نگاہ جھکائے ہوئے ہرکا سمسکر آ رہے تھے تصویر کافی خوبصورتے زرفشان کا یقین ہی آیا تھا کہ یہ اس کی تصویر ہے یہ کب لیا آپ نے رونا بلے وہ متعجب ہوئی تھے بس لے لی تھی مجھے اتنی پیاری لگی کہ میرا دل چارہ کے ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہے اور اس طرح سے میری یہ نادان سی مسلم سی بیوی بھی ہلکان نہ ہو کے میں اسے پسان نہیں کرتا آپ تو خوش ہو جو لڑکی کہ تم نے زیان چودی کو بدل کر اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے کہ ہر وقت وہ تمہارا چیرہ سامنے دیکھنا چاہتا ہے اتنا بھی کوئی کسی کو اثیر کرتا ہے کیا اس کی پیشانی پر ہلکی سی ٹونک لگائے گھم بیٹتا تھا بولا وہ ذری ججگی تھی پیشانی سب کچھ رفت دفع ہوتی محسوس ہوئی تھی دل کی کلی کھلنے لگی تھی اس کی مسکرہ پر وہ بھی ریلیکس ہوا تھا میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں پر تمہارا رونا گھبرانا مجھے روک گیا ایسا ہی رہا تو جانتی ہو کیا ہوگا وہ فضوحیزی سے بولے جگہ تھا نہیں میں تو نہیں روڑی آپ جائیں اسے فوری اپنے چیرہ ساک گیا تھا مطلب بیجنا چاہ رہی ہو زینگ کے لاجہ ہفافہ تھا نہیں بلکو بھی نہیں میں کیوں آپ کو کہیں بیجوں گی پھر کیوں کہا کہ جائیں آپ نے تو کہا تھا کہ ضروری کام سے جا رہا ہوں پر میں نے آپ کو روک دیا زینگ اس کی گپرات مزہ دے دی تم نے پوری باتوں سنی ہی نے زینگ مزید قریب ہوا جانتی ہو آپ کو کسی کام کا نہیں رہنے دوں گے زینگ کا کہہ کھوٹا تھا اور ضروری جانتی تھی کہ اسے ایسی مسکرائے گا آج میں بہت ہوش ہوں یہ بہت بڑی کامجابی میری حصے میں آئی ہے جو شاید تمہاری وجہ سے ممکن ہوئی ہے سوچا تھا شام کو آکر تمہیں اپنی حوشی کا عالم اچھے سے بتاؤں گا پر تم پہلے ہی میڈ مرتضیر تھی تب ہی سیلپون گر آیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا ہے آج تمہارا چیرہ دیکھا جاؤں گا تو میری حوشی مسید بڑھ جائے گے میں اتنی بھی حاص نہیں ہوں اس کی محبت اس کے لفظ زرفی شہاں کو مگروب بنانے لگتا ہے آ کر بتاؤں گا کہ تم کتنی حاص ہو اس کے گلت سے لائے وہ دل فریبے سے بولا تھا اس کا زومینی انداز اسے بکھلانے پر مجبور کر گیا تھا آج میں تھوڑا لیٹ آوں گا اپنا حیاء رکھنا رکھی کو تمہاری حفاظت کا سیمیت دے دیا ہے جو کہنا ہوا اسے کہنا اپنے آپ کو کسی کام کے لیے یہ حلکان مات کرنا اس کی پیشانے کو چوبے اسے ہدایت دنے لگا تھا اور زری نے اسباہ میں سہلائے تھا وہ مطمئن ہوئے مڑکہ دواری کے طرح بڑا تھا پر ناجانے دل میں ایک کم حلچار سیوئی تھی اسے اپنا ہاتھ سینے پڑھا تو درکنے تیز ہوئی اس کے جانب آیا زری نے حیرانگی سے اسے دیکھا کیا ہوا زری اپنا حیاء رکھنا میرے لیے اپنے زیان کے لیے اسے سینے سے لگائے وہ بے کراری سے گویا ہوا تھا میں رکھوں گی اسے نگاہ اٹھانا مشکل ہوا تھا اس کی قطبت پر اکثر ہی وہ گبرا جاتی ہے میری آنکھوں میں دیکھو اسے زری کا چہرہ پلاند کیا تو وہ لزردی پلکوں کے ساتھ اس کے خوب برو باہرود چہرے کو دیکھنے لگے زیان کا دل مزید بے کرار ہوا تھا میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تمہیں چھوڑ کا جاؤں نہیں آپ جائیں میری فکر مات کریں میں اپنا حیاء رکھوں گے زیان نے بامشکل ساتھ باہر میں لائتا دل کہہ رہا تھا کہ نہ جائے پر آج جانا بھی ضروری تھا فرس بھی تو ضروری تھا اور اگر کبھی فرس کی ہاتھ اپنوں سے دور بھی جانا پڑتا ہے آج زیان کو پہلی مٹپا یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ہتنوں کے دمیعہ میں چھوڑ کر جا رہا تھا اسے ہوش آیا تو خود کو بے پر محسوس کیا وہ حواس بحال کرنے لگے تھی ذین بیدار ہوا تو سب کو شیادہ نہ لگا تھا گردن میں شدید درد تھا جبکہ سر اس سے بھی زیادہ بیٹھ تھا جسم پہ جان محسوس ہوا تھا پر ہمت مجتمع کی ہوئے کونیوں کے بل اٹھنے لگے تھی پر شایان کو دیکھا اس کی چیز نکلے تھے تمہارا بھائی ہوسنم اتنا کیوں ڈڑ رہی ہو شایان فکر سے بولے اس کے پاس رہا تھا میرے پاس مات آئیں وہ پیچھے کس کے تھے میں کچھ نہیں کہوں گا بس مجھے شدیہ لا دو وہ لے آوگی تو تمہیں ازاد کر دوں گا بھائی آپ اچھا نہیں کریں وہ مسوم ہے پلیز یہ سب مت کریں اس کی شادی ہونے والی ہے شایان کو سامنے فوران پر نے کھڑے دیکھ کر وہ تھکن زدہ سے بولی تھی کال کے بعد اس کی حمد ہتم ہو گئے تھے تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ اس لڑکی کی پرواہ ہے کیا تمہیں اپنے بھائی کی محبت کا انتاظہ نہیں ہے میں اسے دل جان سے چاہتا ہوں جنون بنگی ہے میرا اور تم اپنے بھائی کا دل توڑ کر اسے درندہ بنا دینا چاہتی ہو شایان ساکر لا چاڑگی سے بولا اور سنم اس کے انداظہ پر کراہیت میں سوس ہوئے تھے کیا تھا وہ شست وہ کبھی سمجھ نہیں پائے تھے جب پتا چلا تو خود پر افسوس کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا آپ درندے ہی ہیں آپ نے انم آپی کو مار ڈالا اپنی بہن کو مار دیا آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہوتا تھا تم اپنے بھائی پر شاک کر رہی ہو اسے درندہ کیا رہی ہو سنم وہ مسومیاں سے بولا تھا شک نہیں یقین ہے اب میں جان گئی ہوں کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے وہ چیہی تھے سنم بڑی با بڑا بھائی ہوں تمہارا اور چھوٹے مڑے گناہ اپس گلتیاں تو انسان کرتا ہی رہتا ہے نا عام انداز میں بہتا ہوں سے شانے ہو چکایا تھے وہ آپ کی بہن تھی بھائی اور آپ نے گلتی نہیں گناہ کیا ہے اپنی بہن کو سنم کی آنسو بہے تھے اس کے غلط را کا انتہاب کیا تھا جس کی سزا موت ہے کہ آپ کو ذرا پھر رحم نہیں آئے تھا تم اگر میرا کام بگا لگی تو میں تم پھر رحم نہیں کھاؤں گا سنم نے تنفر سے ساتھ جڑکا تھا اچھا ہے کہ میں مار جاؤں کیونکہ جو گناہ میں کار چکی ہوں اس کے بدلے تو مجھے دھرتناک موت ملنی چاہیے یہ کام میں بہت جلت کروں گا تم پرشان ماتو ویسے ماں نے اچھا نہیں کیا تمہیں سچ بتا کر کاش کہ وہ میری ماں نہ ہوتی تو آج وہ بھی انم کے پاس ہوتی بھائی وہ آپ کی ماں ہے سنم اس کی صفاقیت بھائی بھائی پھر سے چیہی تھی اس کا دل جیسے خوف سے سکرا تھا شایعہ نے آگے بڑھ کر سنم کے صورت چیرے کو دیکھا تھا جو خوف سے پیچھے کس کے شکر کرو کہ وہ میری ماں ہے تم میری بہین ہو ورنہ شایعہ ساگر وہ دریندہ ہے جس کے دل میں اپنے لئے بھی کوئی رحم نہیں ہے اور تم تو پھر میری بہین ہو آپ تک تم سلامت اس کے پیچھے بھی میرا ایک مقصد ہے ورنہ آپ تک تمہاری ٹکڑے کار کے میں کتوں کو کھلا چکا ہوتا اس کے باپ بچسان جکرے وہ وحش سے گھڑا تھا میں اب آپ کے کسی مقصد کو کامجاب نہیں ہونے دوں گے شایعہ نے اس کے بالوں کا مزید شدہ سے جکرا سنم کی خوف وادر سے چیز نکلے تھے ایک پل کے لئے اسے لگا کے بال جر سے اکھڑ جائیں گے تو پھر تم اپنی ماں کو کھونے کے لئے تیار ہے نا شایعہ نے اس کے بال جھوڑ کر اسے جھڑکا دیا تھا اس کا سر پورتہ انسے کرون سے لگا تھا وہ درستے کرا کرائے گئے تھی آنکھوں کے گد ایک بار پھر سے ہندیرہ چھان لگا تھا نہیں بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے وہ سر پہ ہاتھ ہے کہ فریادی ہوئے تھے پر شایعہ اسے نند انداز کیے اس کا مبیت چکر لگا بیسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے اب تک میسیج یوں نہیں کیا اب اس کے وجود میں بیچانی بڑھنے لگے تھی لیکن وہ سنم کے سامنے صحیح نہیں کرنا چاہتا تھا اللہ کرے کہ وہ کبھی بھی میرے نمبر پر میسیج نہ کرے آپ جیسے درندے سے اللہ اس کی حفاظ ضرور کرے گا شایعہ ساگا کا کیا کا گنجا تھا پاگل لڑکی تمہیں کیا میرے چیبہ بے کف لکھا نظر آ رہا دیکھو گھوٹ سے دیکھو اپنے بھائی کا چیرہ چار ساتھ سے ازادہ نہ گھوم رہا ہوں آج تاکہ کسی کی ضرورت نہیں کہ شایعہ ساگا کو پگڑ سکے دو بیڑا جیل گیا تھا دونوں بار عوام نے وہ تو بھائی مچائے کے فورس میرے چھوڑنا پڑا اور تم میری بیان جو بکور تمہارے بھائی کو اچھے سے جانتی ہے اسے بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں کیا ہوں تو باقی دنیا کیسے میرا کچھ بگا ستی ہے اور شجاہ چودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل بنے گا کتے نہیں چاہوں گا تو ابھی اسی وقت اسے اٹھا لوں گا بھائی مجھے اس کے دل سے کھیلنا ہے اس کے بھائی کو ترپانا ہے اسے خود سے محبت پر مجبور کرنا ہے جتنی محبت میں اسے کرتا ہوں اسے زیادہ وہ مجھے چاہے گے اور چاہتے چاہتے جانت سے چلے جائے گے اور اس کام کے لئے تھوڑا سبر تو کرنا پڑے گا اس کا انداز عام ساتھا پر اس کی صفاقیت کورکر کا بڑی ہے تھے بھائی اللہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں وہ اپنے ساپر ہاتھ کے بوجھر بند ہوتی اپنے ہاتھ آدمی کو حکم دیتے وہ کمرے کی طرف بڑا تھا موسیقی